اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل وی ای پی ٹیلر تو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ والا نیک ڈیزائن بنانا سکھاؤں گا تو چلیں فرنڈ دردی سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو گائز ہم نے بکرم کا ایک پیس لیا اور ہم نے اس طریقے سے اس کو ڈبل فولڈ کر لیا فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کی جو چڑھائی ہے یہ ہم اس کی چڑھائی ساڑھے تین انچ رکھیں گے آپ چار تین رکھ سکتے اپنی مرضی کے مطابق تو اس کی جو لمبائی ہے ہم ساڑھے چھ انچ رکھیں گے آپ اس کو ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی ہم ساڑھے تین انچ پر ایک مارک لگائیں گے اور پھر ہم ان مارک کو سیدھا کر لیں گے تو آپ نے کسی بھی ہوتے کی مدد سے اس کو سیدھا کر لینا تو یہ ہم نے اس کو سیدھا کر لیا ابھی ہم اس کو اس طریقے سے رونڈ میں ایک شیپ دیں گے گولائی میں یہ گولائی ہم نے اس طریقے سے اس کو دے دی ہے ابھی ہم نے جو اس کی لمبائی ہے یہ ہم نے رکھنی ہے تین ساڑھے سات انچ ابھی ہم جو اس کی چڑائی ہے یہ ہم آدھی انچی پر مارک لگائیں گے یہاں پہ بھی ہم نیچے کی طرف آدھی انچی پر ایک مارک لگائیں گے ابھی ہم نے یہ جو مارک لگائیں ان کو ہم اس طریقے سے سیدھا کر دیں گے اور یہاں سے ہم اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا ٹیڑا کر کے مارک لگائیں گے تاکہ آگے سے اس کی جو نوک بن جائیں گی پٹی کی طرح ابھی ہم نے یہاں پہ ایک ایک انچی پہ مارک لگانا ہے یہ میں نے مارک جو ایک انچی سے تھوڑا سا کم لگائے اپنے پورا ایک انچی پہ لگانا ہے پھر آپ کا نیکس دیتا ہے خوبصورت آئے گا پھر ہم نے اس کو بھی اس طریقے سے رون میں ایک شیف دے دینی ہے اور ابھی ہم نے جو باہر والی بکرہ میں اس کو کٹائی کرنا یہاں پہ آنے کے بعد ہم نے جو مارک لگایا ہوا ہے اس کے اوپر کٹائی کریں گے نیچے کی طرف تو یہ ہمارا باہر والا نیک کٹائی ہو چکے ابھی ہم اس کو اندر کی طرف سے جو گولے اس کو کٹائی کریں گے تو یہ ہماری کا ٹائم کمل ہو چکی ہے ابھی یہ مارا نیک اس طریقے سے آئے گا یہ مارا نیک کٹنگ ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو کپڑے پہ پریس کریں گے تو آپ نے صحیح طریقے سے اس کو چپکا لینا ہے پھر جو ایکسرا کپڑا ہے آپ نے اس کو کٹائی کر لینا ہے بنا دی انچی کپڑا اپنے چھوڑنا باقی اپنے سائیڈوں سے کٹائی کر دیں یہ کپڑا کٹائی کرنے کے بعد جو اس کا ایکسرا کپڑا ہے اس کو ہم اس طریقے سے اس کے اوپر کھوڑ کریں گے یہاں پہ ہم نے ایک کٹ لگا لینا تاکہ ہماری جو نوک ٹھیک طریقے سے آ جائے یہاں سے ہم نے اس کو اس طریقے سے فولڈ کر لینا آپ نے اس کو پانی ویہرہ لگا کے ٹھیک طریقے سے کپڑے کو بٹھا دینا گائز اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آپ کو ایسی میزنگ ویڈیوز ملتی رہیں جو ہم نے پریس کیا ابھی ہم جو اس کی نوک ہے اس کو پریس کریں گے اس طریقے سے آپ نے پہلے ایک سائیڈ سے اس کو پریس کرنا اور پھر دوسری سائیڈ سے بھی آپ نے اسی طریقے سے پکڑ کے ایسے آپ نے اس کو اس طریقے کی مدد سے بٹھا دینا اور پھر جو ایک سائیڈ کپڑا ہے آپ نے اس کو کٹائی کر لینا ابھی ہم نے اس پہ ایک پونک کی سلائی لگا لینی ہے تاکہ جو ہمارا کپڑا ہے وہ ٹھیک طریقے سے بیٹھ جائے تو یہ سلائی ماری جو ہے یہاں پہ نوک پہ آکے آپ نے بالکل سینٹر میں سلائی لگا لینی ہے اور ایک پونک کی سلائی جتنا مارجن جو ہے آپ نے لے کے جانا تو یہ ہماری سلائی مکمل ہو چکی ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہاں پہ ہم نے خورتی کا فرنٹ والا جو پر لیوولی ہے اور اس کو ہم نے اٹھا رکھا ہے اور نیک کو بھی اس کے اوپر آپ نے اٹھا رکھنا رکھنے کے بعد ہم نے یہاں پہ سینٹر میں ایک سلائی لگا لینی ہے تو آپ نے جب یہ سلائی لگانی ہے تو آپ نے خورتی اور نیک کا سینٹر بلکل میچ کرنا تاکہ آپ کا نیک جو ہے ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہو یہ سلائی لگانے کے بعد ابھی ہم دوسری سلائی لگائیں گے یہ نیک پہ یہ سلائی آپ کی بکرم سے آدھا ستر دور ہو نیچے یہ بکرم کے اوپر بھی نیچڑنی چاہی اور زیادہ دور بھی نہیں ہونی چاہی یہ اپنے بات لازمی سے دھیان میں رکھنی ہے اگر آپ کی سلائی بکرم کے اوپر چلی گی تو جب آپ نیک کو سیدھا کریں گے تو آپ کا نیک جو ہے سپائی میں نہیں آئے گا ابھی ہم جو اس کا سینٹر والا کپلائیس کو سلائی کے ساتھ مارجن چھوڑتے ہوئے کٹائی کریں گے اس طریقے سے یہ کٹائی کرنے کے بعد ابھی ہم اس کو چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے اس طریقے سے تاکہ ہمارا نیک جو ہی ایزیلی سیدھا ہو جائے ابھی ہم اس کو سیدھا کریں گے اس طریقے سے ہم پلٹ لیں گے سیدھی سائز کی طرف ابھی ہم اس طریقے سے اس کے اوپر پریس کریں گے پریس کے بعد دیکھیں ہمارا نیک بلکل بیٹھ چکا ہے ابھی ہم نے یہاں پہ سلائی لگا لینی ہے جو سیرے کے ساتھ تاکہ ہمارا نیک اٹیچ ہو جائے کٹی کے ساتھ یہ آپ نے کنکر کی سلائی لگانی ہے اس کے سائیڈ پہ یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے ایک چیز دیان میں رکھنی ہے کہ یہ جو آپ کی پٹی ہے یہ دیکھیں کمیز کا سینٹر اور پٹی کی جو چھوٹے یہ بلکل برابر ہونی چاہیے اگر یہاں سے ضرورہ بٹی ہوئی تو آپ کا نیک بھوم جائے گا پھر وہ دکھنے میں خوبصورت نہیں لگے گا اس لئے آپ نے یہ چیز دیان میں رکھنی ہے ابھی ہم یہاں سے اس کو کنکر کی سلائی جو کنارے کی سلائی ہے وہ لگا رہے ہیں یہ ہم نے اس کے سائیڈوں پہ لگا لینی ہے تو یہ سلائی ماری مکمل ہو چکی ہے ابھی ہم اس کے فرانٹ پہ جو ایک سلائی لگائیں گے سیرے پہ سلائی لگا لیں گے تو یہ سلائی لگانے کے بعد ہمارا میک مکمل ہو جائے گا ابھی ہم اس کو بٹن ہے وہ لگائیں گے اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کے جو بٹن پیپنگ کے کیسے تیار کرنا ہے آپ نے اس طرح سے اس کا کپڑا لینا ہے اور کوئی بھی کلر کا بٹن وہ آپ نے لے لینا ہے اور جہاں پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے کپڑے کے سنٹر میں اور پھر آپ نے اس طریقے سے اس کو پکڑ کے کپڑے کو آپ نے فولڈ کر دینا ہے پیچھے کی طرف اس طریقے سے آپ نے فولڈ کر کے اس بٹن کو گمانا تھوڑا سا اس طریقے سے آپ نے اس کو گمانا اور یہ دیکھیں بٹن کی اوپر والی سیڈ بلکل صاف آ چکی ہے اس طریقے سے صحیح گھمانے کے بعد آپ نے اس کو داگہ لپیٹ لینا ہے اس طریقے سے یہ ہم ٹھیک طریقے سے جو داگہ اس کے اوپر ہم پیٹ لیں گے ابھی ہم اس داگے کو کٹائی کریں گے اور یہاں پہ ہم نے اس کو پلس ہی لگا لینی ہے دو پلس ہی اپنے داگے کو دے دینی ہے تاکہ ہمارا داگہ جو وہ بھاد میں کھلے نہیں ابھی ہم اس کا جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو ہم کٹائی کر لیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے ہم نے یہ سارے بٹن تیار کر لینے اور یہ دیکھیں ہم نے یہ بٹن اٹیج کر دی ہیں آپ اس طریقے سے کسی بھی کرتی پہ اس کے ساتھ والے فیبرک کے بٹن تیار کر سکتے ہیں اور آپ ایزیلی جو ہے نیک اس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ملتے ہیں نیکس کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی